بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابی کا یا سیدی یا ختم النبیجین سورة الفیل مکی ہے اس میں ایک رکو اور پانچ آیات ہیں قرآن مجید کی ایک سو پانچویں سورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تدلیل وعرسل علیہم تیرن ابابیل ترمیہم بہجارت من سجیل فجعلہم کا عصف معقول صدق اللہ العظیم لفظی ترجمہ عالم کیا نہیں عروف استفہام لم نہیں کیا نہیں ترہ تُو نے دیکھا قیفہ کیسا فعالہ کیا کیسا حال کیا ربکا تیرے رب نے بھی اصحاب الفیل اصحاب فیل کے ساتھ عالم کیا نہیں یجعلہ اس نے بنا دیا قیدہم ان کی مکر کو ان کی سازش کو ان کی چال کو فی میں تدلیل بیکار تباہی میں کیا اللہ نے ان کی مکر کو بیکار نہ کر دیا وعرسلہ اور اس نے بھیجا علیہم ان پر تیرن پرندے ابابیلا جھنڈ در جھنڈ گروہ کے گروہ غول در غول فوج در فوج ترمیہم وہ مارتے ہیں بی سات ہجارتن پتھر من سے سجیل مٹی ملے پتھر جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکرییاں مارتے ہیں فجالہم فا پس جالہم بنا دیا ہم ان کو کا جیسے کے اسفن کھائے ہوئے معقول بھوسے کی طرح پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا اس سورت میں علم ترہ کیفہ ترہ فیل کا سیگہ ہے علم جب بھی مزارے پر داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی کے معنی دیتا ہے ترہ ماضی کا سیگہ ہے جس کا مطلب ہے دیکھا تو نے دیکھا اور اگلی آیت میں ہے علم یج کیا نہ بنا دیا یہاں پہ لم داخل ہو کر مزارے کو اس نے ماضی کے معنی دے دیے ہیں جس طرح سورت الاخلاص میں لم یلد ولم یولد یلد اور یولد یہ دونوں مزارے کے سیگے تھے لیکن ان پر لم داخل ہونے سے اس کو معنی دے دیے گئے ماضی کے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا وَعَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَعِرَنْ عَبَابِيل اور ان کی طرف پرندے بھیجے گرو در گرو فوج در فوج غول در غول ترمہم وہ پرندے مارتے ہیں انہیں بھی ہجارت کنکریاں پتھر من سجیل سجیل مٹی ملے پتھر ایک صورت اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ سجیل اس پتھر کو کہتے ہیں جو مٹی کو پہلے پکایا جائے اور پھر اس کو کنکر کی شکل دی جائے یہ پتھر جو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے پھنکوا تھے صحابہ فیل پر یہ پتھر مٹی میں پکائے گئے اور یہ نوکدار گولی کی شکل کے تھے اور ان کی ہلاکت اس قدر زیادہ تھی کہ توپ کا گولہ اور بندوق کی گولی سے بھی زیادہ تیز زیادہ محلق اور زیادہ ہلاک کرنے والے یہاں تک کہ جس طرح شرے والی بندوق کے اندر سے اس کے پورے شرے پورے بوڈی میں پھیل جاتے ہیں پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں ایسے ہی یہ جو پتھر تھے سجیل یہ ہاتھی اور ان کے لشکر والوں کو جن کسی کو بھی یہ لگے اس نے ان کو کھایا ہوا بھوسا کر دیا فجالہ ہم توپس کر دیا ان کو کاسف ماکول جیسے کھائی ہوا بھوسا جس طرح کہ ایک کھیتی ہوتی ہے اور اس کھیتی جیسے گہوں کو آپ دیکھ لیں چاول کو دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کور کیا ہوتا ہے وہ اس کو بچاتی ہے اس کور کا جب اس کو ہم اس سے چھڑ لیتے ہیں اس سے نکال لیتے ہیں تو وہ جو کور پیچھے باقی بچ جاتا ہے اس کو کھائے ہوئے بھوسے سے شمار کیا جاتا ہے چنانچہ اس کھائے ہوئے بھوسے کو کہنے کا مطلب ہے کہ ان ہاتھی والوں کو ایسے اس گولی نے کارگر کام کیا کہ ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا اب ہم تفسیر ابن کسیر کے اندر یہاں صحابہ فیل کا واقعہ بہت تفسیر سے لکھا ہوا تھا جس کو میں نے مقتصر کر اس کا ایک اجمالی پہلو آپ کی حدمت میں پیش کرنا چاہوں گی آپ دیکھیں کہ تفسیر ابن کسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ عزو جل نے قریش پر اپنی خاص نعمت انعام فرمائی کہ جس لشکر نے مٹا دیا اور ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچا تھا یہاں تا کہ اب رہا وہ بھی جسم کے جسم کے ایک حصہ گھرتا چلا گیا یہاں تا کہ وہ لوتھڑا بن کر سنا یعنی یمن کے اپنے علاقے سنا میں پہنچا تو صرف اپنی کہانی سنا پایا تھا اور کہ اس کا دل پھٹ گیا اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے جو ہاتھی والے لوگ تھے جو بھی لشکری ساتھ تھے ان پر جیسے ہی وہ گولی برستی تھی جسم کے جس اسے پر گرتی وہ انہیں ساکت کرتی چلی جاتی انہیں گراتی چلی جاتی یہ وہ لوگ تھے جو مضمن نصرانی تھے لیکن دین مسیح کو مسخ کر چکے تھے یعنی کہ دین مسیح اب انہوں نے اپنی اصل حالت میں چھوڑا نہ تھا ان کو عبرت ناک سزا دینا اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ نبی تشریف لانے کو ہیں چونکہ یہ روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کے سال کو عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے اسی سال میں پچاس دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ان کی ولادت باسعادت ہوئی چنانچہ اس صورت میں یہ جو تخاطب ہے کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اس کے حوالے کے پیچھے اس استفامیہ انداز کو اختیار کرنے کا مقصد جو کہ استفامیہ ہے لیکن تقریریری انداز میں آیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش سے صرف پچاس دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا چونکہ ابھی قریب ہی کے وقت میں گزرا تھا اس لیے اس واقعے کو عربی شورہ نے اپنی بسات کے مطابق اپنے اشار میں ڈھال دیا اور اس کی تفصیل کو بخوبی لکھا یہ بات یہ خبر ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان جن میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑی شخصیت یعنی حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ابراہ سے اپنے اونٹ جو ہیں وہ واپس لیے جو چنانچہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ڈائریکٹ تھا اور پھر اس سے اگلی صورت قریش اس کا اور اگر صورہ فیل ان دونوں کا جوڑا ہے جن کا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے کہ صورہ قریش میں یہی بات یاد کر گئی ہے کہ ایک طرح تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو ہاتھی والوں سے بچایا تو دوسری طرف قریش کو موسم گرمہ اور موسم سرمہ کے تجارت کے جو ذریعے تھے جو حالات تھے وہ بھی ان کے حسب حال رکھے چنانچہ اس تعلق کی وجہ سے ان دونوں صورتوں کا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے اب میں آپ کو ان کا واقعہ گوش گزار کرتی ہوں یہ اس بات کا واشگاہ فیلان تھا کہ قریش والوں کو عزت اور بزرگی اسی لئے دی جاری تھی کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وآلہ کی نبوت کی بشارت اس گھر کے بچاؤ میں بھی تھی اور اس کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کہ اس گھر کو بچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک شان مقصود تھی تاکہ ان کی شان رہتی دنیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اہل زمین پر سب سے عزت اور شان والے گھر میں پیدا ہوئے تھے اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ جس کا نام زو نواز تھا وہ مشرق تھا اس نے اپنے زمانے کے بیس ہزار مسلمانوں کو کھائیوں میں قتل کیا تھا اس وقت کی مسلمان یعنی جو مسیح تھے لیکن وہ اللہ کو ماننے والے تھے یہ سچے نصرانی تھے ان میں سے صرف ایک شخص جس کا نام دوس زوس آلبان ایک شخص ان میں سے بچ گیا تھا یہ شخص ملک شام پہنچ گیا اور کیسر روم سے فریاد کی کہ یہ بادشاہ نصرانی مذہب پر تھا اس نے حبشا کے نجاشی کو لکھا کہ اس کے ساتھ پوری طرح فوج کر دو یعنی کہ زون نواز کی فریاد پر جو کیسر روم تھا اس نے نصرانی بادشاہ جو حبشا کا نجاشی تھا اس کو لکھا کہ اس شخص کی مدد کرو اور اس کے لئے اس کی اپنی فوج اس کے ہمرا کر دو بادشاہ نجاشی نے ایک بہت بڑا لشکر تھا جس کو عربات اور ابو یکسوم عبرہ بن سبا یہ ایک تو ایک نام ملتا ہے عربات اور ایک نام ملتا ہے عریات یعنی اس میں سے مفسر حضرات کچھ لوگ جو ہیں وہ عربات لکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں عریات لکھتے ہیں کو امیر لشکر بنا کر زون یہ لشکر یمن پہنچا تو یمنیوں کو تاخت و تراج کر دیا یعنی کہ سلطلنت ان کی ختم کر دی جو نواز بھاگ کھڑا ہوا اور ڈوب کر مر گیا چنانچہ عربات اور عبرہ کا یمن پر قبضہ ہو گیا لیکن کچھ عرصہ کے بعد ان میں ناچاکی ہوئی اور نوبت جنگ تک پہنچ گئی دونوں نے فیصلہ کیا کہ فوجوں اور لوگوں کو قتل کرانے سے بہتر ہے کہ دونوں آمنے سامنے ہو کر لڑیں اور جو جیت گیا یقیناً سلطلنت ان کو ملے گی عربات نے ایک ہی وار سے عبرہ کو خون و خون کر دیا یعنی کہ اس کا ناک کان کار دی لیکن وہ عبرہ کو مل گئی نجاشی بادشاہ کو جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نے عبرہ کو خط لکھ کر بڑی لانت ملامت کی اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تیرے شہروں کو پامال کر دوں گا اور تیری چوٹی کارٹ لاؤں گا عبرہ نے آجزی دکھائی اور بادشاہ کے پاس معافی نامہ بھیج دیا اور ساتھ ہی اپنی چوٹی کارٹ کر بھیج دی کہ آپ میں آپ کے سامنے سرنگو کرتا ہوں آپ کی حدمت میں میری چوٹی بھی حاضر ہے لیکن آپ مجھے اگر سزا دینا چاہیں تو سزا دے دیں اور اگر آپ مجھے یہاں رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اب رہا نے بادشاہ کو جب یہ خط بھیجا واپسی کا تو اس سے نجاشی خوش ہو گیا اور اس نے اب رہا کو وہی کا یعنی یمن کا بادشاہ بنا دیا اب اس صورت میں یہ بہت کرو فر میں آگیا اور اس نے ایک بہت خوبصورت مضبوط اور اونچہ منقشو مزین یعنی جس پر مختلف قسم کے نقوش اور بہت اس کو سجاوٹ دی تھی ایک گرجہ بنایا اور یہ اس قدر اونچا تھا کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر جاتی تھی یعنی کہ اگر ہم بہت اوپر اوپر دیکھتے چلے جائیں اور ٹوپی پہنی ہو تو یقینا ٹوپی سر سے سرکر نیچے گر جائے گی اسی لئے عرب اسے قلیس یعنی اس گرجے کو قلیس کہتے تھے جس کا دوسرا نام کنیسہ بھی ملتا ہے اب ابرہ نے چاہا کہ عرب خانہ کعبہ کی جو تواف کرتے ہیں اور اس کا حج کرتے ہیں اس کی بجائے وہ اس کلیسہ یعنی اس کنیسہ کا جو تواف ہے وہ کریں اور یہاں آکر حج کریں اس بات نے نجاشی کو خوش کر دیا اور اس کی بجائے ادنانیہ اور کہتانیہ عرب کے جو لوگ تھے انہیں یہ بات بری لگی قریش بھی اس سلسلے میں بھڑک اٹھے چنانچہ قریش میں سے ایک شخص جو ابھی کنانہ میں سے تھا وہ رات کے اندھیرے میں اندر گھوسا اور اس نے وہاں پخانہ کر دیا یعنی کہ اپنی رفعہ آجت کی اور اس کے کنیسہ کو علودہ کر دیا اس کی خبر ملنے پر ابراہ بہت غصے میں آیا اور اس نے چاہا بلکہ اعلان کروا دیا تیز ہوا چلی اور اس نے گرجے کو جلا کر خاکستر کر دیا ابراہ نے یعنی کہ یہ اس گرجے کے مطالق انفرمیشن ملتی ہے ابراہ نے اس سلسلے میں کیا کہ اپنے ساتھ بہت سے ہاتھی لیے اور ان میں سے ایک بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی ساتھ تھا کچھ لوگ کو کل ملاکر بیس بنتے ہیں لیکن جو مفسر حضرات ہیں وہ بہت زیادہ تعداد اس کی بتاتے ہیں جب اہل عرب کو یہ خبریں معلوم ہوئیں کہ وہ ہم پر بھاری اور زوردار حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے ایک یمنی سردار زونفر کو اپنی قوم اور کل آس پاس کے عرب لوگوں کو جمع کر لیا اور اس سے مقابلہ کیا لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا زونفر کو شکست ہوئی اور وہ عبرہہ کے ہاتھوں قید ہو گیا اب جب وہ مکہ جاتے ہوئے خسم قبیلے کی زمین کے قریب سے گزرا تو وہاں نفیل بن حبیب خشعی نے اپنے لشکنوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا لیکن زونفر اور نفیل بن حبیب خشعی دونوں کو ساتھ لے کر چلا اور طائف کے قریب قبیلہ سکیف نے اس سے سلح کر لی اور ابو رگال کو اس کے ساتھ کر دیا یعنی کہ سلح کر کے قبیلہ سکیف نے ابو رگال ایک شخص تھا اس کو ان کے ساتھ کر دیا اور اس طرح ان کا معاہدہ یہ تیپ آیا کہ یہ ہمارے بطلات کو کہیں توڑ نہ دے یعنی کہ اس کو نہ توڑیں اس کی وجہ سے اب رہا جب مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے یہاں پڑھاؤ ڈالا اور پڑھاؤ ڈالتے ہی مکہ والوں کے جو جانور چگ رہے تھے چار رہے تھے ان کو قید کر لیا ان کو ہاں کر لے گیا اور ان میں سے دو سو اونٹ تو صرف حضرت عبد المطلب کے تھے اب ابراہ نے اپنا ایک قاصد ہناتہ ہمہری اس کو مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ چنانچہ سب سے بڑے سردار حضرت عبد المطلب ہی تھے جب وہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت عبد المطلب کی شخصیت اس قدر متاثر کن تھی آپ اس قدر خوبصورت اور موٹے جسم کے مالک تھے یعنی کہ بہت خوبصورت اور سڈول جسم کے مالک تھے کہ آپ دیکھ کر عبرہ جو ہے وہ حیبت میں آ گیا اور حضرت عبد المطلب کے کو بجائیے کے نیچے بٹھاتا خود بھی ان کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا اور اپنے تق سے نیچے آ گیا اور ان کی اس نے توقیر کی اب حضرت عبد المطلب نے تقاضی کیا کہ جو میرے دو سو اونٹ ہیں وہ میرے حوالے کر دو عبرہ نے کہا کہ جب حضرت عبد المطلب کے لفظ یہ دیکھے کہ وہ تو اپنے اونٹوں کا تقاضی کر رہا ہے جب کہ میں تو خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں تو اس نے اس وجہ سے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں تو آپ کی بڑی عزت کر رہا تھا آپ کو بڑا پائے کا سمجھ رہا تھا لیکن آپ نے کیا کیا کہ بجائے یہ کہ اپنے گھر کو اللہ کے گھر کو بچاتے بیت اللہ دینا چاہا کہ وہ اپنے برے رادے سے باز آجائے لیکن خیر حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹ لے کر چل دیئے اور قریش کو جا کر حکم دیا کہ مکہ کو بلکل خالی کر دو پہاڑوں میں چلے جاؤ حضرت عبد المطلب نے خود اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لیا اور بیت اللہ کا کنڈا یعنی اس کا دروازہ پکڑا اور رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ اے سزت والے گھر کے مالک اس گھر کو بچا لے دوسری صبح مکہ جانے کی تیاریاں ہونے لگی تو خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے مکہ کی طرف مو اٹھانے کی تیاری کی گئی اور اسے اس طرف ہنکا گیا نفیل بن حبیب جو بطور قیدی ساتھ تھا اور ایک بہت بڑا شاعر بھی تھا اس نے شاہی ہاتھی کے کان میں کہا کہ محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت سے چلا جا تو اللہ کے محترم شہر میں تن کیے اسے وہاں سے اٹھانے کے لیکن وہ وہاں سے نہیں اٹھا مسائل کے طور پر اسے امتحان کے طور پر اس کا ملک شام کی طرف کیا تو وہ تیزی سے چلنے لگا اس کے بعد ملک یمن کی طرف اس کا مو کیا تو تب بھی وہ تیزی سے چلنا شروع ہو گیا مشرق کی کوئی اسے کسی طرح بھی لاکھ جتن کی لیکن وہ ہاتھی اپنی آگے جگہ سے نہیں ہٹا اور اس نے اس طرح کیا ہوا کہ وہ وہ وہیں بیٹھ رہا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا موجزہ دکھایا اور وہ یہ کہ ایک کے بعد ایک دوسرے ہاتھی کو آگے بڑھا دیا گیا اتنے میں آسمان سے سمندروں کی طرف سے گھٹا ٹوپ پرندوں کا جرمت کنارے کی طرف امڑ چلایا اور ابن اکرمہ وہ لکھتے ہیں اکرمہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے یعنی سمندر کی طرف سے پرندے آئے جن کے مو درندوں کی طرح تھے اور ان کے پون پنجے جو ہیں ان کے اندر دو دو پتھر تھے ایک ایک ان کی منکار میں تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے چونچیں جو تھی وہ پرندوں کی طرح تھی اور جو ان کے پنجے تھے وہ کتوں کی معنی تھے اور کسی روایات میں ملتا ہے کہ ان کے پنجوں میں دو دو کنکریاں تھی کل ملا کر پانچ ہوئی ایک منکار میں اور کچھ جو ہیں وہ اسی بات پر متفق ہیں کہ ایک منکار یعنی کہ چونچ میں تھی اور ایک ایک اس کے پون میں تھی اس طرح اتنے زیادہ کسرت میں یہ پرندے تھے کہ انہوں نے جو پتھر برسانے شروع کیے تو پھر یہ جس کو لگتا تھا اسی کو چیر پھاڑ رہا تھا اور اسی کو کھایا ہوا بھوسا بنا رہا تھا ابھی اس کی طرح وہ یعنی کہ پرندوں کا جھرمٹ کنارے کی طرف چلا رہا تھا اور ابھی یہ پوری طرح دیکھ نہ پائے تھے کہ جانور سر پر چلے آئے اور انہوں نے پرے بنا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک چونچ میں مصر یا ماش کی دال مصر یا مسور اس کے کچھ لکھتے ہیں اور کچھ لکھتے ہیں مصر بھی لکھا ہوا ہے کہ مصر یا ماش کی دال کے برابر کی کنکری تھی اور دونوں پنجوں میں کنکری تھی کچھ نے اس کی تعداد میں نے آپ کو بتا دیا اور نفیل بن حبیب نے اس لشکر کی درگت بنتے ہوئے جب دیکھا تو تفصیل سے اسے اپنے شیروں میں بیان کیا اور وادی محصب میں ان پر عذاب کے یہ سنگریزے برسے تھے اس نے وادی محصب کا نکر ذکر کیا یعنی میم ہے سواد بے سب نصرانی موڑے بھاگ رہے تھے اور نفیل نفیل پکا رہے تھے کیونکہ نفیل ان کو رہنما کی طور پر اپنے انہوں نے آگے رکھا تھا ان میں سے کوئی بھی نہ بچا بھاگتے بھاگتے ان کے ازا کٹ رہے تھے خود ابرا گوشت کا ایک لوتھرہ بن چکا ہوا تھا اور وہ جیسے تیسے سنا پہنچ تو گیا اور اس نے وہاں اپنی یہ خبر جیسے ہی سنائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور ہم پر جو پرندوں نے حملہ کیا اللہ کی طرف سے وہ کیسا ہوا کہ اتنے میں ہی اس نے بلک بلک کر دم توڑ دیا یعنی کہ اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا حضرت عبد المطلب کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اس کے بعد انہوں نے اتنا مالک نیمت یہاں چھوڑا تھا کہ صرف حضرت عبد المطلب نے ایک کونہ سونے کا بھر لیا تھا اور اسی سال میں آبلہ اور چیچک جیسی بیماریاں بھی مکہ میں پھوٹی تھی اور سپند اور ہنزل وغیرہ کے کڑوے درخت بھی اسی سال وہاں پیدا ہوئے تھے اور سجیل ان کے بارے میں اور کاز فمہ ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سجیل مٹی ملے پتھر تھے یعنی ایسا پتھر جو کہ مٹی سے بنا تھا اور جیسے شروع میں میں نے آپ بتایا فور اگزیمپل آپ بہت دور نہ جائیں آپ اپنے کمہار کو دیکھ لیں کہ ہمارا کمہار چکنی مٹی گونتا اس کے بعد اس کی ایک شکل لیتا شکل اس کو تیار کرنے کے بعد اسے بھٹی میں رکھ کر اس کو آگ میں جھونک تا یعنی آگ اس کو دیتا یہاں تک کہ اس کا جو بنا ہوا برطن ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے اور اگر کبھی آپ دیکھیں فور اگزیمپل وہ پتھر جب وہ گھڑا یا ہانڈی گرتی ہے تو اس کے جو پیس ہوتے ہیں وہ اس قدر نوک والے نکیلے ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو لگ جائیں تو اسے اچھا خاصہ زخم کر دیتے ہیں لیکن یہ وہ پتھر تھے جو اللہ نے آسمان سے بھیجے تھے یقینا ان کی کارٹ ایسی کارٹ تھی کہ وہ جس حصے کو گرتے تھے ان کو دو حصوں میں اگر مثال کے طور پر ہاتھی کے سر پر گر تو ہاتھی کو دو حصے کر دیا اور بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ وجود اس کا کھڑا ہے لیکن منٹو میں یوں مسمار ہو گیا کہ جیسے ابھی یہ یہاں کھڑا تھا اور ابھی زمین پر گر گیا اور اس کو بالکل اس نے خالی کر دیا جس طرح کہ یہاں اگزیمپل قرآن نے اس کے لئے پیش کی ہے اور اس کا یہ جمع کا سیگہ ہے جس کا واحد ہے یعنی کہ کھایا ہوا بھوسا اور جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دو فارسی لفظوں جس کو گل اور مٹی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے لیکن یہ عربی کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اور اس لفظ کا مطلب ہے کہ مٹی ملا پتھر جس کو خوب پکایا گیا ہو اور پھر اس پکانے کے بعد وہ اتنا چھوٹا کہ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ کیا بتا رہے ہیں مفسد حضرات کہ مسور یا ماش کی دال کے برابر اتنا چھوٹا لیکن اس کی کار دیکھیں کہ ہاتھی جیسے بڑے جانور کو اس نے یوں کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا تو یہاں عصفن جمع اور کھیتی کے ان پتوں کو بھی کہتے ہیں کہ جب کھیتی سنبھال لی جائے اور اس میں پیچھے پرندے اس کھیتی کو چگ لیں اور اس کے بعد وہاں جو کچھ پرالی یا کچھ کیا کہتے ہیں چھوٹے موٹے اس میں کچھ حصے باقی بچ جائیں یا صرف جو جو تنکے ہیں وہ باقی بچ جائیں یا جو تباہ شدہ جس طرح کھیتی باقی بچ جاتی ہے کہ اس میں کچھ پرالی کچھ ایسی چیز نظر آتی ہیں بلکل ایسے ہی ان کے جسم پورے میدان میں گرے پڑے تھے اور وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے انہیں کسی نے بلکل خش خشاک یعنی کہ بلکل ختم کا ڈالا ہو اور اللہ نے اس کی اگزیمپل اسفت ان کھائی ہوئی کھیتی سے دی ہے چنانچہ اس صورت کا نازل کرنا اور قریش کو اتنا مرتبہ دینا یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے خاندان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعیات اور یقینا کیوں نہ خصوصی انعیات ہوتی کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا ظہور ہونے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا نور تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پہلے ہی پیدا کر رکھا تھا لیکن جو ظاہری وجود تھا وہ قریش میں ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہاں پہ الفاظ کا استعمال کرنا کہ کیا آپ نے نہ دیکھا یقینا اس بات کا متقاضی ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے قرب ولادت یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس کو اہل عرب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اسی لئے اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اصحاب جمع ہے ہاتھی کی یعنی صاحب سے اصحاب اور فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے یہاں پہ بڑا ہاتھی اگر ہم لیں تو وہ محمود اور چھوٹے ہاتھی وہ جو کے ساتھ تھے لیکن یہاں پہ ہاتھی صرف واحد کے صورت میں آیا ہے چنانچہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زندگی ان سے محبت کرنے اور ان کے خاندان کی عزت و توقیر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اصحاب کی توقیر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اگر یہ واقعہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہی یا اللہ تعالی کے گھر کو کسی قسم کا گزاند یا نقصان پنچانے کی کوشش کی تو آج بھی اللہ تعالی کے کرش میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے کہ کوئی بھی ایون کے قربے قیامت بھی اللہ تعالی کے یہ دونوں شہر مکہ اور مدینہ اسی طرح اپنے کروفر کے ساتھ اپنی شان و شان اپنی شیان شان طریقے کے مطابق کھڑے رہیں گے کوئی ان کو تباہ نہ کر سکے گا اور اللہ تعالی ان کو اسی طرح برقرار رکھے گا وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین